مہرین نے پیشنگوئی کی ہے کہ دو ہزار پین تالیس تک اے آئی اس مقام تک پہنچ جائے گا جسے سنگلیریٹی کہا جاتا ہے اس مرحلے پر اے آئی انسانی ذہانت سے آگے نکل جائے گا اور اپنی صلاحیتوں کو تیز کرتا رہے گا اس پیشرفت کے نتائج غیر یقینی اور ممکنا طور پر خطرناک ہیں اگلی صدی کے دوران عالمی عبادی میں اسی فیصد تک کمی کا امکان کیوں ہے اور مستقبل قریب میں انسانیت کو تباہی کے کیا خدشات ہیں اور مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے عروج کے بارے میں کیا خیال ہیں تو دوستو یہی سب اس ویڈیو میں جانیں گے کہ دو ہزار نوے تک انسانیت ختم ہو سکتی ہے کیا پراغے بڑھنے سے پہلے دل کی گہرائیوں سے من کی سچائیوں سے لیب لیب میں خوش آمدید ایک تشریشناک مسئلہ جو عالمی عبادی میں کمی کا باعث ہے وہ ہے شرائع پیدائش یعنی برت ریٹ کا بہران دنیا بھر کے مردوں میں سپرم کاؤنٹ صرف پچاس سالوں میں پچاس فیصد سے زیادہ کم ہوا ہے یعنی جہاں ایک میلی لیٹر میں ایک سو میلین سپرمز ہونے چاہیے تھے وہ اب صرف انچاس میلین بنتے ہیں اور یہ تعداد اگر پچاس میلین سے کم ہو تو مرد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ عورت کو حاملہ کر سکے اور یہ کمی ہر سال دو فیصد کی شرائع سے تیز ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ مردوں کے لیے انفرٹیلٹی کا خطرہ بڑھ رہا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ پلاسٹک میں پائے جانے والا کیمیکل بی پی اے ہے یعنی بائی فینائل اے جو ہارمونز میں خلل ڈالنے اور حمل کے دوران ہارمونز کے لیول میں مداخلت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ٹیسٹو سٹیرون کم ہوتا ہے اور سپرمز خراب ہو جاتا ہے دو ہزار پچیس تک سپرم کاؤنٹ صحت مند سپرمز کے لیے بہت کم ہونا کا متوقع ہے اور دو ہزار انچاس تک یہ زیرو تک بھی پہنچ سکتا ہے آپ بہت جلد اپنے دوستوں اور فیملیز میں بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جو بچے پیدا نہیں کر سکیں گے اور یہ بہران مزید سنگین ہوتا جائے گا آج کل کے دور میں کپلز پہلے اپنے کیریئر، کامیابی اور مالی بہبود کو ترجیح دیتے ہیں اور زندگی کے بعد کے مراحل میں بچے پیدا کرنے کا انتخاب کرتے ہیں معاشرے میں اس تبدیلی کی وجہ سے دنیا بھر میں فی عورت پچوں کی اوست تعداد میں نمائی کمی واقع ہوئی ہے جو پچھلے پچاس سالوں میں پانچ سے کم ہو کر دو اشاریہ چار رہ گئی ہے بردھ ریٹ میں یہ کمی خاص طور پر جاپان، انگلینڈ اور امریکہ جیسے مغربی ممالک میں نمائی ہے جہاں بہت سی خواتین بچے نہ پیدا کرنے کا انتخاب کر رہے ہیں جیسے جیسے ممالک خوشحال ہوتے جاتے ہیں یہ مسئلہ شدت اختیار کرتا جاتا ہے مثال کے طور پر سنگاپور کا ایوریج بردھ ریٹ صرف ایک اشاریہ تین ہے جو کہ اس کی آبادی کو برگرار رکھنے کے لیے کافی حد تک کم ہے اس آبادیاتی تبدیلی کے نتائج بہت دور رس ہیں کیونکہ سال 2030 تک یہ کمی تیزی سے واضح ہو جائیں گی معاشرے کو عمر رسیدہ آبادی اور سکڑتی ہوئی افرادی قوت سے وابستہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا جس سے زندگی کے مختلف پہلوں پر اثر پڑے گا جن میں صحت کی دیکھ بھال، سماجی بہبود اور معاشیت شامل ہیں آبادی میں کمی کے ٹرینڈز اور فیٹیلٹی سے متعلق چیلنجز کو صرف تعلیم اور معنی حمل عدویات سے منصوب نہیں کیا جا سکتا ڈیجیٹل تعلقات کا عروج اور حقیقی انسانی رابطے کے متبادل جیسے ورچول ریلیشنشپس اس رجحان میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اگرچہ یہ متبادلات عارضی طور پر تنہائی کے احساس کو کم کر سکتے ہیں لیکن یہ اس جنریشن کے دماغ کو جسمانی طور پر تبدل کرتے ہوئے پائے گئے ہیں مزید یہ کہ آن لائن ڈیٹنگ کا پہلو اس تناظر میں ایک اہم انصر بن گیا ہے مغربی ممالک میں نوجوان خواتین کی توجہ کے لیے خود کو دوسروں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ مقابلے میں پاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیٹنگ کے بازار میں ادم توازن بڑھتا ہے جہاں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد مردوں کی صرف ایک چھوٹی سی تعداد کی تلاش میں رہتی ہے تاہم عبادی میں کمی صرف ڈیٹنگ کلچر میں تبدلیوں اور روائیتی خاندانوں کے زوال کا نتیجہ نہیں ہے تباہ کنافات اور اوپرتے ہوئی تاریخ ٹکنالوجیز بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں ہماری جدید ٹکنالوجی تیزی سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے نیوکلئر ویپن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آروج انسانی وجود کے لیے اہم خطرے کا باعث بنتے جا رہے ہیں گوگل کے انجنرنگ کے ڈائریکٹر رے کارسویل نے خبردار کیا ہے کہ دس فیصد امکان ہے کہ اے آئی انسانیت کو مٹا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ لوگ جو اے آئی کی ترقی میں سب سے آگے ہیں وہ بھی اس امکان کو تسلیم کرتے ہیں اس نکتہ نظر کی حمایت اوبرمنس کے تصور سے ہوتی ہے جسے ایک فلسفی فریڈرک نے متعارف کروایا تھا جہاں اے آئی انسانیت سے بالاتر ہے اور حتمی اخلاقی میار کی نمائندگی کرتا ہے اور اے آئی اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پروگرامنگ کر کے خود کو مسلسل بہتر بنا سکتا ہے تو یہ انسانوں کو ایک خطرے کے طور پر دیکھ سکتا ہے اور ہمیں ختم کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے اگرچہ اے آئی ایک آلہ اخلاقی میار کا حامل ہو سکتا ہے لیکن یہ ان انہیرنٹ کوالٹیز سے خالی ہے جو ہماری زندگیوں کو گہرائی اور مانی دیتی ہیں اے آئی بہت سے چیزوں سے انسانیت سے بہت مختلف ہے جیسے اس میں کوئی خواہش نہیں ہے اور نہ کوئی جذبہ اور نہ یہ کوئی دوست بناتا ہے اس میں انسانوں کی طرح کوئی فیلنگز بھی نہیں ہیں پر اگر کوئی اتنا انٹیلیجنٹ اے آئی بن گیا جس میں شعور آ گیا تو اور اگر کبھی اسے گصہ آ گیا تو وہ تو انسانیت کو ختم کر سکتا ہے کیونکہ اے آئی اپنے جیسے اور اے آئی بنا کر اپنی تعداد انکریز کر سکتا ہے اور وہی گصہ جو اس میں ہے وہ اپنے بنائے ہوئے دوسرے اے آئیز میں بھی سیو کر سکتا ہے اور انسانیت کو کچھ ہی عرصے میں ختم بھی کر سکتا ہے اس لیے اے آئی کی طرف سے لاحق وجودی خطرے کو روکنے کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ کے دوران سخت کنٹرولز کو لاغو کیا جانا چاہیے اور اگر اس پر کوئی روک تھام نہ کی گئی تو دو ہزار پچاس یا اس سے بھی پہلے کی دھائیوں میں تہذیب کو ختم کرنے کے قابل ایک حساس اے آئی بھی اوبر سکتا ہے مزید یہ کہ اے آئی کے انسانیت کو مٹانے کا امکان صرف دس فیصد ہی ہے اصل خطرہ اس بات کا ہے کہ معاشرہ ملازمتوں کے بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور اس کے نتیجے میں سماجی بدحالی کا مقابلہ کیسے کرے گا سنتی انقلاب کی طرح جہاں لاکھوں افراد اپنی روزی روٹی سے محروم ہو جائیں گے وہیں اے آئی اپنی پوری سنتوں کی قدیمیت کا باعث ہنے گا ڈرائیورز، بینکرز، ڈاکٹرز اور وکلا جیسے پیشوں پر ڈی آئی کا راج ہوگا جس کے نتیجے میں دو ہزار پچاس تک لاکھوں یا عربوں لوگ بھی روزگاری کا سامنا کریں گے انسانی تاریخ میں معاشرے پر گہرے اثرات نظریاتی، انتہا پسندی اور تباہ کن جنگوں کو جنم دے سکتے ہیں پچھلی صدی کے دوران عربت کے بہت سے پہلوں میں بہتری آئی ہے لیکن دو ہزار پچاس تک پانی کی کمی کا مسئلہ نمائی طور پر مزید خراب ہونے کی توقع ہے مسئلہ اس حقیقت سے اور آگے بڑھ گیا ہے کہ تازہ پانی کے سپلائز بڑھتی ہوئی طلب کو پورا نہیں کر سکتی اس بہران سے نمٹنے کے لیے سمندری پانی کو خالص پانی میں تبدیل کرنے کے لیے اجادات اور حل بہت اہم ہیں برازیل اور انڈیا جیسے ممالک خاص طور پر دائمی خوشحصالی سے دوچار ہوں گے جس سے فصلوں کی تباہی، بڑے پیمانوں پر کہت، عبادی میں نمائی کمی اور پانی کے محدود وسائل پر تنازیات بڑھنے کا امکان ہے جس سے عالمی تناؤں میں مزید اضافہ ہوگا اگرچہ قدرتی آفات اور محولیاتی چلنجز خوفناک ہیں لیکن انسانیت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک خطرات میں سے ایک مکمل طور پر انسان کی تخلیق ہے اتدائی مضاہمت کے باوجود مکان کو اب اس ممکان کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین جنیاتی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے لیبارٹری سے ہی پیدا ہوا تھا جیسے جیسے ٹکنالوجی ترقی کر رہی ہے اس سے بھی زیادہ محلق وائرل پھیلنے کا امکان بڑھتا جا رہا ہے سائنٹسٹ پہلے ہی ماؤس بوکس جیسی مصنوعی بیماریاں بنا چکے ہیں جس کے نتیجے میں چوہوں میں مواد کی شراب بہت زیادہ ہے لیبارٹریوں سے اس طرح کی انجینئر بیماریوں کی حادثاتی رہائی کے پوری دنیا کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں مزید انٹی بائیوٹکس کے غلط استعمال اور زیادہ استعمال نے بیکٹیریا کی مضاہمت میں خطرناک حد تک اضافہ کیا ہے جس سے سوپر بھگ پیدا ہوئے ہیں جو جتید عدویات کے خلاف مضاہمت رکھتے ہیں یہ ٹی بی، حیزہ اور یہاں تک کہ تاؤن جیسی محلک بیماریوں کے دوبارہ سر اٹھانے کے باعث بھی بند سکتے ہیں ماضی میں بلیک ڈیت نے یورپ کی تیس سے پچاس فیصد آبادی کی جان لی ہماری انٹر کنیکٹیڈ ورڈ میں ان بیماریوں کا پھیلاؤ اس سے بھی زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے کم از کم دو ہزار نوے تک یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ بدماش تنظیموں اور دہشتگردوں کے لیے ایسے محلک ہتھیاروں کو تیار کیا جائے اور استعمال کیا جائے جو ہیمن کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں ان تمام مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دنیا اگلی صدی میں کسی بڑے تصادم سے بچ سکتی ہے تو یہ ایک موجزہ ہوگا پچھلی جنگوں کے نتیجے میں لاکھوں ہلاکتے ہوئیں لیکن ایک صدی سے زیادہ ہتھیاروں کی تیاری کے ساتھ اگلا عالمی تنازعہ کئی زیادہ محلک ہو سکتا ہے اگرچہ ایک نیوکلئر وار ممکنہ طور پر انسانیت یا یہاں تک کے مجموعی طور پر تہذیب کو بھی تباہ کر سکتی ہے لیکن ایک نیوکلئر ونٹر سیاہ ماحول اور ریڈییشنز کی وجہ سے ذریعی نظام کو تباہ کر دے گا جس سے بڑے اپیمانے پر کہت اور دنیا کی آبادی میں نمائیہ کمی واقعہ ہوگی تمام شہر تباہ ہو جائیں گے دنیا کو افرا تفریح اور مایوسی کی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا توانائی کی کمی اور زہریلے پانی کے ذرائع معاشرے کے خاتمے میں مزید معاون ثابت ہوں گے ہمیں درپیش چیلنجز اور خطرات پر غور کرتے ہوئے یہ واضح ہے کہ انسانیت ایک نازک مور پر کھڑی ہے آج ہم جو فیصلے کرتے ہیں وہ ہمارے مستقبل کا تعین کریں گے افراد حکومتوں اور تنظیموں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ان مسائل کا حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک زیادہ پائیدار اور محفوظ دنیا کے لیے کام کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ کام پسند آیا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا فی ایمان اللہ